بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی جناب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے مومبائل میں ایڈز منیجر میں جا کے اپنا کارڈ کیسے اٹیج کرنا ہے اپنے ایڈ اکاؤنٹ کے ساتھ ایڈ اکاؤنٹ کیا ہے آپ کا وہ اکاؤنٹ فیس بک کے کاغزوں میں اس کے خاتے میں آپ کا وہ اکاؤنٹ جسے آپ ایڈز لاتے ہیں جیسے ایک بینک اکاؤنٹ ہے جہاں پہ آپ نے اپنی ساری فینینشل سٹیٹس دیکھنے ہوتے ہیں پیسے رکھی ہوتے ہیں آپ نے سیوینج رکھی ہوتی ہیں تو اسی طرح فیس بک کے خاتے میں ایک اکاؤنٹ ہے جس سے اپنے ایڈز لانے ہیں اس کے بل کا حساب کتنے پیمنٹ آکے بنتی ہے کتنے آپ نے پیگ کرنے ہیں یا کتنے آپ نے پیمنٹ کرنی ہے یا آپ کا بل کتنا بنا ہے کیسے پیگ کرنا ہے کس کارڈ سے کرنا ہے یہ سارا کچھ آپ وہاں سے منیج کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں آپ نے سارا کچھ کرنا کیسے کارڈ اٹیج کیسے کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ایک ایڈ کرنی ہے جس کا نام ہے فیس بک ایڈز منجر انڈرویڈ کے لئے بھی ہے اور آئی او ایس کے لئے بھی ہے آئی فون کے لئے بھی ہے آپ کو دیکھیں ٹاپ پہ نظر آ رہی ہے ایڈز کے نام سے تو اس پہ کلک کریں اور جناب آپ کو اس طرح کی ونڈو نظر آ دے گی جو بھی آپ کا ایڈ اکاؤنٹ ہے ہمارے کچھ ایڈ اکاؤنٹ ہے جہاں پہ ہم نے کارڈ آلیٹ اٹیج کیا کچھ کے ساتھ نہیں اٹیج کیا کئی لوگ پیسن کہتے ہیں سر ایک سے زیادہ کارڈ اٹیج کر سکتے ہیں بلکل کہہ سکتے ہیں میں نے اکثر دو دو تین دن کی ہوتے تھے کہ ایک سے اگر پیسے نہیں فیس بک کو فیس بک نہیں کارڈ پاتی کسی ویہ سے پیمنٹ نہیں اس کو ملتی یا وہاں پہ بیلنس نہیں ہے یا سیشن آن نہیں کیا ہوا تو دوسرے ایڈ اکاؤنٹ سے فیس بک چارج کر دیں مجھے تو اینی آو یہ آپ کا ایڈ اکاؤنٹ سامنے آگیا آپ نے کیا کرنا ہے بوٹم پہ دیکھیں کچھ سیٹنگ رائٹ کارنر پہ نیچے سیٹنگ کا بٹن نظر آئے گا میں نے پچھلی وڈی میں بھی کہا تھا اگر آپ انڈروائیڈ فون یوز کریں تو یہ سیٹنگ کا بٹن اوپر بھی ہو سکتا ہے اور یہ مطلب فون ٹو فون اور کمپنی ٹو کمپنی ویری کہہ سکتا ہے کہ اس کا انٹرفیس کیسے سکتا ہے سیٹنگ جہاں پہ بھی اوپر یا نیچے پہ کلک کریں آپ کے سامنے اوپر دیکھیں ٹاپ پہ ایڈ اکاؤنٹ نظر آ رہا ہے اور اس کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے پیمنٹس تو پیمنٹس میں جائیں اور یہاں پہ جناب آپ کا جو کرنٹ بیلنس ہے وہ شو ہو رہا ہے اگر آپ نے پے کرنا ہے تو پے ناو پہ کلک کریں آپ کی پیمنٹ ہو جائے گی ایڈ کریٹس لیے چھوڑ دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے سے کچھ پیمنٹ ایڈ کر دیں اپنے اکاؤنٹ میں مطلب فیسو کو ایڈوانس میں پے کر دیں جیسے کوئی کریانی والی دکان آپ اس کو کہتے ہیں آپ پہلی میں آپ کو دس ازا پکڑا رہا اور ڈیلی بیسی پہ ہم جو آپ سے کچھ حدہ سلف لیں گے اس کے حصے میں آپ یہی اسی دس ازا میں سے پیسے کارتے رہیں وہ مہینے کے اینڈ پہ حساب کر دیں ہمارا یعنی ایڈوانس پیمنٹ آپ فیسو کو دے رہتے ہیں یہ وہ سین ہے تو میرا کارڈ چوکے پہلے سے اٹیچ ہے ماسٹر کارڈ لیکن آپ دوسرا کارڈ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں اس کے لئے اپنے کیا کرنا ہے نیچے آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے ایڈ پیمنٹ میتھرڈ ایڈ پیمنٹ میتھرڈ پہ کلک کریں اور اس میں دیکھیں وہ کہا ہے جی ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ کہتے ہیں ایٹی ایم کارڈ کو تو اگر آپ پاس ایٹی ایم کارڈ ہے یا کریڈٹ کارڈ ہے تو آپ نے اسی آپشن پہ رہنا ہے ادھر ویز ایڈ کریڈٹ اس پہ نہ جائیں تو نیکس لیل پہ چلے جائیں اور یہاں پہ چار چیزیں آپ سے فیسوک ریکوائر کرے گی سب سے پہلے نیم اون کارڈ جو آپ کے ایٹی ایم کارڈ پہ نام ہے اگزیکٹ وہی سپیلنگز آپ نے یہاں بری دنے جیسے میرے کارڈ پہ ہے فواز احمد اسکے پہ جناب کارڈ searching بر ہر کارڈ پہ سولہ ڈیجٹ پہ مجتمع نام ہوتے ہے چار ان سے پھر آگے چار ڈیجٹ پھر چار ڈیجٹ پھر چار ڈیجٹ پھر چار ڈیجٹ پھر چار ڈیجٹ پہ مجتمع ایک نام ہوتا ہے وہ پورا نامر آپ نے یہاں haber کرنا ہے اور خیال کہ کسی بندے کو آپ نے وہ نامر اپنے کارڈ کی جتیللز کا فکچر کبھی نہیں ہے کیونکہ اگر کسی اور بندے کے پاس یہ تین چار چیزیں آگئیں ٹھیک ہے تو وہ بندہ آپ کے کارڈ کو استعمال کر کے اپنے ایڈ چلائے گا ایڈ اس کے چلیں گے اور بل آپ کو آجے گا پیمنٹ آپ کو کرنی پڑے گی اگر نہیں کریں گے فیس بک کے ساتھ پنگل کریں گے تو فیس بک آکے ایڈ اکاؤنٹ کو بلوک کر دے گی اور ایکسٹریم وہ جو ایکشن لے سکتی ہے آپ کا پیج وہ بھی آپ کی آئی ڈی وہ بھی بلوک کر سکتی ہے لیکن عموماً وہاں تک نوبت نہیں آتی آپ کا ایڈ اکاؤنٹ کو رسٹکٹ کر دیتی ہے یا ڈیسیبل کر دیتی ہے اگر پیمنٹ نہ کی ہو تو اچھا دوسری بات کہی لوگ کہتے ہیں ایک بڑا ایڈ چلا کے ہم نئی آئی ڈی بنا لیں گے فیس بڑی سے آنی ہے وہ آپ کی لوکیشن آپ کا فون آپ کا آئی پی ایڈریس جس انٹرنٹ کو استعمال کر رہے ہیں وہ اس ایک ایک چیز نوڈ کرتی ہے ہمارے پاس کئی لوگ ایسے ہیں ایڈ اکاؤنٹ اس ایبل ہو گیا ہے ہم ڈیفرنڈ موبائل فون لے کے بھی آئی ڈی بنا لاتے ہیں ملوک ہو جاتی ہے نیٹ شاید وہی ہوتا ہے یا لوکیشن وہی ہوتا ہے یہ کہیں نہ کہیں سے فیس بڑی پکڑ لیتی ہے اس لئے فیس بڑی کے ساتھ پنگانی لینے کا ٹھیک ہے جی کارڈ نمبر لکھیں جی لیٹ سے میں کوئی نمبر یہاں پہ لکھ دیتا ہوں غلط ملط ہی صحیح لیکن کہ ظاہری بات میں نمبر تو نہیں آپ کو بتانے لگا خیر بزار کر رہا ہوں اس کے بعد ایم ایم اور وائ وائ ایم ایم یہ منت آپ نے لکھنا ہے جو ایکسپاری ڈیٹ ہوگی کارڈ کی دو ڈیجٹس میں لیٹ سے یہ جون چل رہا ہے اس کو اپنے زیرو سکس لکھنا ہے زیرو سکس اگر نومبر چل رہا ہوتا تو دسمبر چل رہا ہوتا تو ٹویل لکھتے تھے اور یہ بھی جیسے دو ہزار بائیس سل رہا ہے تو ٹوئنٹی ٹو لکھتے تھے اور لاسٹ پہ ہوتا ہے سی وی وی سی وی وی نمبر ہر کارڈ کی بیک سائیڈ پہ تھری ڈیجٹ نمبر ہوتا ہے تین ہنسوں پہ مشکل نمبر ہوتا ہے وہ نمبر یہاں پہ پٹ کریں اور آپ نے کر دینا جناب سیل اگر آپ کا کارڈ ایکٹیو ہوا ٹھیک ہے تو آپ کا کارڈ اٹیج ہو جائے گا دوسری بات کچھ کارڈ ایسے ہیں بلکہ زیادہ زیادہ بینک کے کارڈ ایسے ہیں جیسے میں ایم سی بی کا کارڈ یوز کرتا تھا آج کا الفلا کا کہہ رہا ہوں بینک الفلا ایم سی بی کا یہ تھا کہ آپ کو سیشن آن کروانا پڑتا تھا پہلے تو یہ تھا کہ ہیلپ میں پہ کال کریں انہیں کہیں جی میں نے ای کامرس کے لیے سیشن آن کروانا ہے وہ آپ سے چند ڈیٹیلز لیتے ہیں آپ کی والدہ مطلبہ کا نام آپ جس نمبر سے کارڈ کر رہے ہیں وہ آپ کی کارڈ کے لاسٹ فور ڈیجٹز پوچھتے ہیں آپ کی ڈیٹا او برد پوچھ سکتے ہیں تو وہ ڈیٹیل پوچھ کے کہتے ہیں کتنے ٹائم کے لیے آپ کارڈ سیشن آن کروانا چاہتے ہیں تو منیوم ایک گھنٹہ ایک گھنٹے کے لیے آپ سیشن آن کروانا سکتے ہیں میکسیموم ففٹین ڈیز میں کہتے ہیں جی فائل ڈیز کے لیے میرے سیشن آن کر دیں تو وہ آپ کی کارڈ کمپیٹر کا ٹرانسٹر کریں گے وہ کمپیٹر ایک بی 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 بولے گی جو آپ کو ون ٹائم پاسورٹ او ٹی پی بتائے گی وہ او ٹی پی آپ نے یہاں موبائل کے سکرین پر ڈائل کرنے اور آپ کا وہ او ٹی پی اپروو ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد وہ نمائندہ واپس آپ سے بات کرے گا جی آپ کا ہم سیشن آن کر رہے ہیں اور اس دوران بینک کسی فراڈ کا ذمہ دار نہیں ہوگا کیونکہ ان پانچ دنوں کے دوران آپ کے کارڈ کی ڈیٹیلز اگر کسی اور بندے کے پاس ہیں تو آپ نے سیشن آن کروا دی مطلب فیس بک کو یا لوگوں کو ایلو کر دی کہ آن لین میرے کارڈ سے پیمنٹس کارڈ سکتے ہیں تو جس بندے کے پاس بھی آپ کے کارڈ کی ڈیٹیلز ہوں گی وہ آپ کا کارڈ استعمال کر کے تو وہ پیمنٹ یوز کر سکتا ہے آپ کے کارڈ بیلنس کو یوز کر سکتا ہے مزان بینک ایسا ہے جس کا سیشن آن ہی کروانا پڑتا اچھا اب ایم سی بھی کہیے کہ اب انہوں نے اپنی موبائل ایک کے اندر یہ فیٹر شامل کر دیا ہے کہ کیسے آپ سیشن آن کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ہیلپ میں تو کارڈ نہیں کرنا پڑتی یہ چار ڈیٹیلز آپ فیڈ کر کے تو اپنا کارڈ اٹیج کر سکتے ہیں اور فیل فور اسی وقت تو آپ کے دو سو یا دو سو سات روپے آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہوں گے جو کہ فیس بک یہ چیک کرتی ہے کہ جو کارڈ آپ نے اٹیج کیا ہے وہ ایکٹیو ہے یا نہیں اور یہ جو پیسے کرتے ہیں یہ فیس بک کو ریفنڈ کر دیتی ہے اس سنس میں کہ وہ جو دو سو سات روپے یا دو سو روپے کرتے ہیں وہ فیس بک آپ کے ایڈز کی بل کی مد میں ایڈجس کر دیتی ہے مطلب اس دو سو پر آپ ایڈز آ سکتے ہیں تو وہ ضائع نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو یہ بے فکر رہی گا تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو کے بعد اپنا کارڈ آپ کو اٹیج کر لیں گے مزید اگر بھی مسئلہ آتا ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میں پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو یہ جو مسئلے مسائل ہیں یہ ایڈریس کروں ان کا کوئی سلیشن بتاؤں اگر ویڈیو پسند ہے تو لائف ضرور کیجئے گا شیئر کریں کومنٹ کریں اور چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اللہ حافظ